بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کچھ بنانے کا دل نہیں کرتا اور زیادہ محنت کرنے کا دل نہیں چاہتا یہ ہوتا ہے وقت کم یہ ہوتا ہے مہینے کا آخر اور جیب ہوتی ہے ذرا تنگ تو بنائیں یہ چھٹ پٹ ریسپی جو جلد تیار ہو جائے کم خرچے میں تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے کم چیزوں میں چھٹ پٹ تیار ہونے والی ریسپی اور بہت ہی مزیدار جو سائیڈ ڈیش کی طور پر بھی آپ بنا سکتے ہیں بعض اوقات بچے کوئی چیز نہیں کھاتے گن میں تو یہ سائیڈ ڈیش بنائیں چھوٹی سی چھٹنی اسٹائل ریسپی ہے یہ بنائیں اور بچے اور بڑے سب شوق سے کھائیں گے تو اس کے لیے لیے ہیں ہم نے دو بڑے سائز کے پیاس جنگیں ہم نے باریک کٹ لیا ہے اور تقریباً ایک کلو لیے ہیں ہم نے ٹیماتر نیوی باریک ٹکروں میں کٹ لیا ہے تو ہم چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے لیا ہے ہاف کپ آئل اور اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاز جو ہم نے کٹ کے رکھتے تھے اب ہم نے اسے فرائی کرنا ہے بس ذرا سا سوفٹ ہونے تک ہلکر بھی سوفٹ ہو جائے پیاز ہلکر کے سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہمیں سوٹ ڈالیں گے اس میں مسالے ہم لیں گے کسی بھی لالو میچ 1 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون حلدی اور 1 ٹی سپون نمک اور ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا ڈالیں گے پانی ہم مسالے اس میں تیلے بھی ایڈ کر سکتے تھے لیکن جب تک آئیل میں دسن یا پیاز تھوڑا فرائی نہ کریں جب تک آئیل کی ایک سمیل ہوتی ہے وہ نہیں جاتی عجیب سی سمیل رہ جاتی ہے کھانوں میں اس لیے ہم نے پہلے پیاز ہلکے سے نرم کرے ہیں پھر ہم نے اسے مسالے ایک کریں تاکہ تھوڑا سے مسالے پر جائیں اور مسالوں کا اور آئیل کا کچھا پن نہ آئے مسالہ بھونڈا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تماتر جو ہم نے کاتتے رکھتے تھے ہم اس میں سبھی تماتر ایڈ کر دیں گے پیاز ہم نے پہلے ہلکے ہی نرم کرے اس لیے کر لیے تھے پیس میں پیاز نظر آتے ہیں کھانوں میں تو اچھے نہیں لگتے اب سوفٹ ہو جائیں گے پیاز تو زیادہ نمائی نہیں ہوں گے اب ہمیں تماتر کو اچھے سے پکانا ہے گلنے تک جب تک کہ یہ اچھے سے گل نہیں چاہتے ہم اسے پکائیں گے تماتر اچھے سے گل گئے ہیں دیکھیں بہت سوفٹ ہوگا تماتر پیاز دونوں اچھے سے پکنے لگے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ہری پیاز دینگی ہم نے جنہیں اس طرح ہم نے کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جسے یہ خوبصورت بھی لگے گی اور خوش زائقہ بھی اور خوبصورت کلر ہو جائے گا اس کا ڈائی بر گرین بہت خوبصورت کلر آئے گا اس میں آپ چاہیں تو اس پیاز کے لگے صرف یہی پیاز بھی شامل کر سکتے ہیں اب ہم اسے اچھے سے پکنے دیں گے بزرسی سوفٹ ہو جائے تماتروں کا پانی اچھے سے خوش کھونا شروع ہو گیا ہے دیکھیں اب ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار ہری میرچ ہم نے کٹ کے رکھیں گے اس میں ایٹ کر دیں گے اور اسے اچھے سے بھونیں گے کہ اس میں زیادہ سے بھی پانی نہ رہے اچھے سے اس کو پشک کر لیں گے یمی سی مزیدار سی چھٹ پٹ ٹیماٹر کی ریسپی تیار ہے بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوش ذائقہ چاہے تو کسی بھی چھول کی ریسپی کے ساتھ کھائیں یا ہو بیسنی پرہاتے یا آلو کے پرہاتے یا ہو سیمپل چپاتی بہت ہی مزیدار ہوتی ہے چھٹ پٹ ٹیار اور مزیدار ضرور ٹرائی کریں ایک پار ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے اللہ حافظ